عونر کلنگ کے دوشی بھائیوں فیصلہ کو ملی اس رکیت کی سزا دو ہزار دس میں تین لوگوں کے قطب میں عدالت نے سنایا فیصلہ روہنی کورٹ دو ہزار دس میں جھوٹے سممان کی خاطر تین بے کسوروں کی ہتیا کے دوشی بھائیوں کو کورٹ نے عمرکیت کی سجا سنائی دوشیوں کی عمر اور جیل میں انگ بتائے گئے وقت پر گوھر کرنے پر عدالت کو یہ معاملہ فانسی کی سجا کے لیے اپیوک نہیں لگا اڈیشنل سیشن جج ببرو بھان نے انکت چودری، مندیپ ناغر اور نکل خاری کو اپرادک ساجش کے تحت کلدیپ، مونکہ اور شوبہ کی ہتیا کے لیے عمرکیت کی سجا سنائی انکت اور مندیپ کو امز ایکٹ کے پراودھانوں کے تحت اپرادوں کے لیے پانچ پانچ سال قیت کی سجا بھی سنائی گئی جو عمرکیت کی سجا کے ساتھ چلے گی اپرادیوں کو چھپنے میں مدد کرنے کے دوشی راکیش ارف سن کو سات سال قیدہ کی سجا دی گئی ان چاروں پر ایک دشملف تین ایک لاکھ کا جرمانہ بھی لگا ہے عدالت نے ندیش دیا کہ ابھیوجن کے جو بیس ہزار تین سو باسٹھ روپے خرچ ہوئے اسے جمنے کی رقم سے وصولہ جا سکتا ہے چار سدبر کیا ہے ماملہ سال دو ہزار چھے میں مونکا اور کلدیپ نے دو الگ الگ سمودائیوں سے ہونے کے باوجود شادی کا فیصلہ کیا اس سے مونکا کے گھر والے خود کو سماج میں بہت اپمانت محسوس کر رہے تھے مرتکوں نے اپنی سرکشہ کے لحاظ سے پہلے اتمنگر میں رہنا شروع کیا جو لڑکی کے گانف سے تھوڑا دور اور تلنات مکروپ سے سرکشت تھا ماحول میں تھوڑی شاتی آئے تو وہ دونوں اشوک ویہار فیج ایک میں شفت ہو گئے حالانکہ وہ کھیالی سممان اور نفرت اس وقت پھر سے بھڑک اٹھا جب مندیپ کی بہنوں خوشبو اور شیبہ نے بھی وہی کیا دوشی کلدیپ اور مونکا کو مار کر اپنے سماج کے بیچ ایک سندیش پہنچانا چاہتے تھے تاکہ کوئی پھر سے ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کرے اس کے بعد 20 جون 2010 میں یہ گھٹنا سامنے آئی کو عدالت نے آنکت مندیپ اور نکل کو ہتیا کا دوشی قرار دیا تھا نے دوشیوں پر رہم کی گوہار لگاتے ہوئے دلیر دی کی اپراد کے وقت دوشیوں کی عمر مات 19 سے 22 سال کی تھی دوسری اور ابھیوجن کی اور سے ایڈیشنل پیر پی سنجے جندل نے دلیر دی کی بے کسور پیڑیتوں کی گلتی بس اتنی تھی کہ انہوں نے برادری سے باہر شادی کرنے پر جان لینے کے بھرم کو کابو میں کرنا چاہیے اس لئے اپردیوں سے کڑائی سے نپٹنے کی ضرورت سجا پر بحث کے دوران بچاو پکش اپنی پسند کا جیون ساتھی چنا جات کا چلن سا بن گیا ہے ایسے جھوٹے سممان ہے تاکہ پورے سماج تک سندیش پہنچے